ہمیر پر شہر کے سارے کودے کو اکتر کرنا اور اسے الگ الگ کرنے کا کام ویسے تو ایک تھکے دار کے حوالے کیا گیا ہے پر اس تھکے دار کے پاس جو لوگ کودہ اکتر کرنے کا کام کرتے ہیں ان کو چھت تک نصیب نہیں ہو رہی ہے حال یہا ہے کہ یہ لوگ کودہ سیندر کے لیے بنائے گئے شیڈوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں دن کے سمیہ کودہ اکتھا کرنے کے ساتھ ساتھ اسے صاف کرنے کیا کام کرنے والے یہ پریوار یہاں پر کودہ سیندر میں جیون گزار رہے ہیں کورونا سنکٹ کے سمیہ اس طرح زندگی بسر کر رہے پرواسی مزدوروں کے پاس چھت نہیں اور ماسک تو دور کی بات ہے اس طرح زندگی بسر کر رہے لوگوں کے حالات دیکھ کر پرشاشن کے سارے دعوے بھی ہوا ہوای ہو رہے ہیں پرواسی مزدوروں کی محلاؤں کے انسار اس بارے میں سممندھٹ ٹھیکے دار کو بھی بتایا ہے لیکن رہنے کے لیے کوئی ویوستہ نہیں کی ہے وہ لوگ بدبو اور گندگی کے بیچ رہنے کو مجبور ہیں وہیں نگر پرشد حمیرپور کے کارکاری ادھکاری دعوے کر رہے ہیں کہ کوڑا بیننے والے مزدوروں کے لیے الگ سے رہنے کے لیے شیڈ مہیا کروائے گئے ہیں لیکن زمینی حقیقت پر یہ لوگ کوڑا سیندھ پٹ کے پاس رہنے کے لیے مجبور ہیں ویسے تو کوڑا بیننے کے لیے نگر پرشد نے انہیں گلپس مہیا کروائے تھے لیکن اب وہ ہفٹ چکے ہیں اس لیے وہ بینا گلپس پہنے ہی ہاتھوں سے کوڑا بیننے کا کام کر رہے ہیں یہ جو بچے ہیں یہ بہاں پر نہیں رہتے ہیں پیٹس میں نہیں رہتے ہیں یہ ساتھ میں جو جھونگیاں ہیں انہوں نے بنا رکھی ہیں اس میں رہتے ہیں جو بہاں پر برکر کام کرتے ہیں ہو سکتا ہے بارس کی بجا سے وہ بچے پیٹس میں آگے ہوں تو اس کے سمندھ میں جو بہاں کا ٹھیکے دار اس کو نردیش دیے جائیں گے یہ بچے پیٹس میں نہ آئیں بیٹی آدوں سے ناتا سہیشنا سیکھا ہاتھ تھام کر جن کے چلنا سیکھا گرنے لگتی جب تو ان سے سنبھلنا سیکھا ان کی ڈانٹ سے خود کو تراشنہ سیکھا گر سے دور ہو کر بھی دل کو ہمیشہ یہ احساس رہتا ہے ان کا پیار اور فکر ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے بوشن جولئرز انمول رشتوں کے لیے آپ کے سواستے کا پرہری شریب بالا جی ہاسپٹل کانگڑا ہمچال